موسیقی مسیح کے الہی اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو پرگرام حتمی سچائی میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتی ہیں میں آپ کی ہوسٹ رمائلش نظیر اور میرے ساتھ ہے بہتی محترم پادری پروفیسر شفیق قول صاحب آج کے ہمارے پورے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے علوہیت مسیح اور پولوس اور پولوس تو میری پسندیدہ شخصیت ہے پادری صاحب جی بائبل مقدس میں تو آئیے اس ٹاپک پر جتنے بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں آج کے پروگرام میں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں پادری صاحب جی پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا پروگرام کا جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے پولوس وہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے مسیح کو منصبِ علویت پر فائز کیا تھا مطلب اونچے مرتبی پر آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں منصبِ علویت کا مطلب ہے کہ ان کو خدا بنایا تھا تو یہ بھی سوال کرنے والے زفر قبال صاحب ہیں یہ ان کی لاعلمی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں پہلے بھی مشورہ دیا کرتا ہوں کہ آپ اتراز کرنے سے پہلے آپ پہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنے اتراز کو ریچک کر لیں کہ کیا آپ کا اتراز درست بھی ہے مطلب اس پہ ریچرچ کر لیں کر لیں آپ پورا تو سوال پرفیکٹ ہونا چاہیے تو یہ سوال ٹھیک نہیں ہے کیونکہ حقائق اس کے بالکل بریکس ہے کوئے حورب کا واقعہ اگر آپ پڑھیں استثناء اٹھارویں باب میں اچھا کوئے حورب پہ کیا ہوا تھا کہ بنی اسرائیل نے یہ درخواست کی سی حضرت موسیٰ سے کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں اور جب خدا کوئے حورب پر آیا تو پہاڑ سے دھوما اٹھا رہا تھا پہاڑ کام پر آتھا اور لوگ ڈر گئے انہوں نے موسیٰ سے درخواست کی کہ آئندہ کو خدا براہ راست ہم سے بات نہ کرے ایک میڈیم ہونا چاہیے بیٹھ میں اور وہ میڈیم انسانی میڈیم ہونا چاہیے جس کو ہم برداشت کر سکے تو استثناء اٹھارویں باب میں جب خدا نے کہا کہ کوئے حورب کی اس مجمع کے درخواست کی گئی تھی میں اس کو کنسیڈر کروں گا اور اسی کے مطابق اب تیرے بھائیوں میں سے تیری ماند ایک نبی برپا کروں گا تو اس کی سننا ٹھیک ہے تو وہاں پر جو بات خدا بتانا چاہ رہے تھے کہ بھائی آنا میں نے خود دی ہے آنا میں نے خود دی ہے لیکن آؤں گا اب میں انسانی شکل میں ٹھیک تاکہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بھی کر سکے ایک دوسرے سے براہ راست بالمشافہ بات کر سکیں میں ہی آؤں گا تو خدا کے آنے کی بات پہلے سے موجود ہے ٹھیک اچھا پھر یہ سایہ 35 کی 3 سے 7 آیت میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ میں خود آؤں گا زمین پہ اور دیکھو خدا سزا و جزا لیے آتا ہے ہاں میں خود ہی آؤں گا خود ہی آؤں گا اور جب میں آؤں گا تو یاد رکھنا ہے کہ اس وقت ہوگا کیا اس وقت اندوں کی آنکھیں واہ کی جائیں گی اور لنگڑے ہرن کی ماند چوکڑیاں بھریں گے چاہیے تو آپ کو پتا ہے کہ جب مسیح اس دنیا میں آئے تھے تو یہ سب کچھ ہو رہا تھا بلکہ اس سے بڑھ کر ہی ہو رہا تھا تو یہ کہنا ہے کہ مسیح کی علویت اس نے پروسر سول میں متعرف کرائی ہے یہ بہت بڑی لاعلمی ہے اچھا ایک اور بات جو مسلمانوں کے ذہن میں ہیں اس کو نکال دینا چاہیے یہ سمجھتے ہیں کہ ایک انسان کو ہم خدا بناتے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدا انسان بن گیا تھا یہ بات ان کو سمجھ نہیں چاہیے اچھا حالا کہ ان کے ہاں تو عقیدہ ہے کہ رسول اسلام نے خود کوشش کی کہ زمین سے آسمان پر جائے جائے ہمارا عقیدہ اس کے بارے ہے ہم کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ انسان آسمان کے اوپر جائے خدا کو دیکھنے کے لیے تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا زمین پر آگیا تو یہ دونوں متعداد چیزیں ہیں تو آپ کو پتا نہ جائے پھر یسا نوے باپ میں دیکھا ہے کہ ہم کو دیکھو ایک لڑکا تولد ہوا ہم کو ایک بیٹا بچھا گیا سلطنت اس کے کندوں پر اور وہ عجیب مشیر خدا قادر ہے تو خدا قادر اس کو کہا گیا اچھا پھر وہ بیٹا بھی ہے تو انسان بھی ہے اور خدا بھی ہے ہائپوسٹیٹک یونین ہے ان کی تو بائبل میں تو پہلے سے یہ ساری باتوں کا اندیا دیا گیا اس لیے جو بائبل پڑھتے ہیں ان کو آسانی سے سمجھ آ جاتا آپ اطراز وارد کریں گے کہ بھئی پھر یہودی کیوں نہیں مان رہے تھے ٹھیک ہے یہودیوں کو مسیح کو خدا ماننے میں بڑی پریشانی تھی ان امیق حقائق کو سمجھنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اس بات کو سمجھا اور انہوں نے کہا کہ ہم مسیح کو خدا اور خدا مند مانتے ہیں تمہاں نے کہا کہ اے میرے خدا مند اے میرے خدا اور ان فیکٹ جتنے بھی کرسچن ہوئے ان کی اولین شرط یہی تھی یہ مان کی کہ وہ مسیح کو خدا مان رہے تھے پھر میکا کی کتاب میں لکھا ہے کہ اے بیت لحم افراتا تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الیام سے ہے اور وہ کون ہے وہ خدا ہے تو یہ تو میں نے چند باتیں آپ کو بتا ہی ہیں بیسیوں باتیں اول ٹیسٹرمنٹ کے اندر موجود ہیں جو اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ خدا کے علم میں خدا کے پلان میں یہ بات تھی کہ خدا خود زمین پر آئے اور عبرانیوں پہلا باپ پہلی آیت میں لکھا کہ خدا نے اگلے زمانہ میں ترہ بترہ حصہ بہ حصہ نبیوں کی معرفت کلام کیا لیکن آخی زمانہ میں بنفس نفیس زمین پر آگیا وہ جو لکھا آنا ہے کہ بیٹے کی معرفت میں آپ اس کا یہ ترجمہ کرتا ہوں کہ آخی زمانہ میں خدا بنفس نفیس زمین پر آگیا تھا تو اچھا پھر مسیحسو جب اس دنیا میں تھے تو وہ خدای دعوے کر رہے تھے انہوں نے کہا ایگو ایمی جو اول ٹیسٹرمنٹ میں یہ سایہ میں بتیس دفعہ خدا نے انیہو کا لفظ استعمال کیا کہ میں ہوں یہی بات جب سپٹراجنٹ میں اول ٹیسٹرمنٹ کا ترجمہ کیا گیا تو ایگو ایمی کہا گیا اور جب مسیحسو اس دنیا میں تھے تو ایگو ایمی کا لفظ استعمال کرتے تھے کہ جو روٹی آسمان سے اتری میں ہوں قیامت اور زندگی تو میں ہوں راہ حق اور زندگی تو میں ہوں اچھا پھر مجھے بتائیں کہ یہ سمسی پانیوں پر بھی چل رہے تھے جو کہ انسانی طاقت سے باہر ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ پولوس نے ان کو پٹی پڑھائی تھی کہ سرکار ذرا پانیوں پر بھی چل کے دکھائیں پولوس تو اس وقت اس پر واقف ہی نہیں تھا واقف نہیں تھا سین پر نہیں تھا اور اچھا چلیں میں آپ کو بتاؤں کہ چھے سو سال بعد قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مسیح یسو مٹی سے چڑیاں مناتے تھے ان میں پھونک مارتے تھے اور وہ اڑ جاتی تھی کیا یہ پولوس نے کہا تھا کہ قرآن مجید میں یہ فکرہ لکھیں آپ نے اس کی خدائی کی کچھ خصوصیات کو سمجھا گا تو آپ نے لکھا ایسا نہیں ہے کہ یہ پولوس نے مسیح کی علویت تعرف کروائی یہ فرس ٹائم جیسے وہ کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے بائبل تو بھری پڑی ہے اب بائبل بتا رہی ہے کہ خدا زمین پر آگیا ٹھیک ہے میرے اگلے سوال کا جواب دیجئے گا پلیس تجسم خدا کا نظریہ جو ہے وہ بھی تو پولوس رسول نہیں دیا تھا آپ کا اشارہ یہ ہے کہ کیونکہ علویت کی ساری معموری میں جسم ہو کر اس میں سکونت کرتی ہے نہیں وہی بات جیسے پہلے سوال میں آپ نے کہا کہ شاید علویت کا نظریہ پلوس کا دیا ہوا ہے تو یہ تجسم کا نظریہ بھی پلوس کا دیا ہوا ہے نہیں یہ نہیں دیکھیں مسیح اسو نے اپنی زمینی خدمت کو دران لوگوں کو کہا کہ پیشتر حصے کے ابراہام تھا میں ہوں یہ ان کا خدای دعویٰ تھا اور اگر خدای دعویٰ تھا تو اس کا مطبعہ ہے کہ خدا انسان بن گیا یہی تجسم ہے اور بھی دیکھیں یہودی جہاں مسیح اسو کے مخالف ہوئے تو مخالفت کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ جب یہ خدا کو خاص اپنا باپ کہہ کر پکارتا ہے تو دراصل اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھے رہا تھا اور یہنہ کی انجیل اس کا پہلا باپ پہلی آیت میں دیکھا کہ ابتداء میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا یہی کلام خدا تھا اور کلام مجسم ہوا ٹھیک ہے نا فضل اور سچائی سے محمور ہو کر ہمارے درمیان تھا ٹھیک ہے اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے تھے تو یہاں پر دیکھیں کہ ابتداء میں لوگاس تھا لوگاس خدا کے ساتھ تھا اور یہی لوگاس خدا تھا ایسے کر لیا لوگاس کا لفظ جس کا ترجمہ کلمہ بھی کر دیا اور کلام بھی کر دیا ٹھیک مچا تو یہ جو کلمہ تھا یہ لکھا آرخے میں خدا کے ساتھ تھا ابتداء میں ٹھیک ہے آرخے میں تھا آرخے کا مطلب ہے کہ جب وقت کی سپیس کی ابتداء بھی نہیں ہوئی تھی ٹائم اینڈ سپیس کی اس وقت تو یہ ڈیفینیشن صرف خدا پہ فٹ آ سکتی ہے اور کسی پہ نہیں اور کسی پہ نہیں تو جسم کا نظریہ پہلے سے پلوس کے سین پر آنے سے پہلے سے موجود ہے موجود ہے ٹھیک پلوس مسیح یسو کو منصبِ علویت پر فائز کر کے ملاؤن بھی کرتے ہیں مطلب ان کو لانتی بھی ٹھہراتے ہیں آپ کو بات سمجھ نہیں آتی کہ پلوس بات کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہ چاہیے کہ خدا مسیح یسو کی جو ذات تھی وہ خدا اور انسان کی ہائپرسٹیٹک یونین ہے جو کبھی الگ نہیں ہو سکتی ایسی یونین ہے اور خدا جو ہے کفارہ دینا چاہتا تھا کیونکہ کفارہ دیا نہیں جا سکتا اور کوئی بے ایب برہ نہیں تھا لیکن خدا چونکہ روح ہے اور کفارہ دینے کے لیے خون بہانا لازمی ہے لازمی ہے اس لیے اس نے انسانی شکل اختیار کی جسم اختیار کیا اور اس جسم نے اس مشقت کو اٹھایا اس صلیب کو اٹھایا اور تکلیف برداشت کی دکھ برداشت کی عذیت برداشت کی یہ سایہ ترپن باب اس بارے میں مکمل کہانی بتاتا ہے کہ مسیح یسو نے ہمارے گناہوں کی خاطر کفارہ دیا اس کی شکل و صورت بگڑ گئی اس نے ہمارے گناہ ہماری مشقتیں اٹھا لی پوری آپ کو ڈیٹیل ملے گی یہ ملے گی اب یہودی رواج جو ہے یہودی قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ کسی مجرم کو جب قتل کی قتل کرتے ہیں یا سزائے موت دیتے ہیں تو اس کی لاش درخت پر لٹکاتے تھے نشان عبرت کے لیے تو یہ تو ان کے دین میں تھا کہ جس شخص کو اگر وہ کوئی لاش لٹکوی دیکھے تو ان کو پتا کہ یہ کوئی مجرم ہے اب اس میں کوئی شکل نہیں ہے اچھا وہ اس کو لانتی تصور کرتے تھے لانتی تصور کرتے تھے مسیح یسو کو اگر آپ سلیپ پر لٹکاوا دیکھیں تو لا محالہ وہ لکڑی کی سلیپ پر لٹکاوا تو یہودی یہی تعبیر کرے گا کہ اچھا یہ کوئی مجرم ہے خطرناک مجرم ہے اور اس نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس وجہ سے یہ درخت پر لٹکاوا تو اس کو تو وہ لانتی سمجھتے تھے لیکن جب آپ اچھا یہ سپرفیشل بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا ہی لگے جائے لیکن آپ جب حقائق کی تحت پہنچیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب مسیح سپر مقدمہ چلایا گیا تو جو حاکم وقت تھا اس نے تو اقرار کر لیا کہ محث میں کوئی جرم نہیں پاتا یہ تو شخص بے قصور ہے اور اپنے ہاتھ دھولیے اچھا پھر بھی اس نے اس کو سزائے موت کا پروانہ اس کے لئے جاری کر لیا تو یہ ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ مسیح یسو بے گناہ تھا اور اگر بے گناہ کو سلیپ پر چڑھایا گیا بے گناہ کو اگر درخت پر بھی لٹکایا گیا ہم کولن کے تو یہ کفارے کی موت ہے کفارے کی موت آپ لئے سوچنا ہے کہ اچھا وہ اگر یہ والی موت برداشت کر رہا تھا یہ ذلت برداشت اس نے کی یہ عذیت برداشت کی تو کیوں خود تو وہ بے گناہ تھا ہمارے گناہوں کی خاطر اور ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے خون بھایا یہی کفارہ ہے میں ایک اور مسئلہ آپ کو دیتا ہوں ہم پاکستانی ہیں آئے دن انڈیا کے ساتھ سرحد پر مری جھڑپے ہوتی ہیں جی جی تو اگر کچھ لوگ مر جاتے ہیں تو اخبار والا کیا خبر لگاتا ہے وہ کہتا ہے جی کہ پاکستان اور ہندوستان کے بارڈر پر خوجیوں کی جھڑپ دونوں طرف سے کراس فائرنگ ہوئی اس میں پانچ پاکستانی شہید اور سولہ ہندوستانی جہنم واصل آپ کو بات سمجھائیے کہ وہ دونوں مر گئے ہیں مری دونوں اور دونوں ہی اپنے اپنے ملک کی بقا کے لیے مرے ہیں اور ان کے کانٹیکس کے اندر دونوں ہی وفاداری میں مرے ہیں اپنے اپنے ملک کی لیکن ہم زبان کے استعمال کر رہے ہیں کہ یہ شہید ہوگا یہ شہید ہے وہ جہنم وہ جہنمی ہے تو دیکھیں مسیح یسو کو جو مخالفین ہیں وہ تو اسی نظر سے دیکھتے ہوں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ لانتی موت مرا لیکن ہم کرسٹینرز کو ایسا نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اس نے کفارے کی موت اپنے اوپر وارد کی ہے دانستہ انہوں نے اس موت کو قبول کیا تاکہ ہمیں بچایا جا سکے بلکل درست فرمایا آپ نے لیکن جب ہم تورید شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے مطابق خدا اپنی خدائی میں کسی کے شرکت کو سخت ناپسند کرتا ہے وہ پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کوئی شریک ہو یہ بات صحیح ہے ہمارا خدا غیور خدا ہے جو مسلمان شرک کی بات کرتے ہیں اس شرک کے بارے میں سب سے پہلے تو بائبل کے خدا نے کہا کہ میں نہیں ہوں پہلا حکم یہی ہے کہ کسی اور کو سجدہ نہ کرنا میں خدا ہوں تمہارا خدا غیور خدا ہوں تو یہ تو بائبل کی تعلیمی لیکن جو توحید میں کثرت ہے یہ الہامی نظریہ اب اس کو آپ تسلی کے ساتھ سے ہم انہیں کی کوشش کریں سبر کے ساتھ بائبل کہتی ہے کہ باپ بیٹا رول کو تینوں ازلی ہیں پھر بھی خدا ایک ہے تو ہم توحید میں کثرت کو مانتے ہیں خدا ایک ہے لیکن اس کی ذات کے اندر ہم اسی طرح مانتے ہیں اب مسیح اسو جب اس دنیا میں تھے تو انہوں نے خدای دعوے کیے اگر اچھا یہودیوں نے ان کو جو سلیب دلوایا تھا خدای دعووں کی پداش کے اندر ان کو سلیب دلوایا تھا کہ بھئی آپ غلط کر رہے ہیں اب دو باتیں ہو سکتی ہیں کہ واقعہ مسیح اسو خدای دعوے کر رہے تھے اور غلط کر رہے تھے غلط کر رہے تھے ٹھیک ہے نا اور دوسری بات ہے کہ نہیں ان کا خدای دعوے بلکل درست تھا دو باتیں ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح اسو نے دعوے کیا تھا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا اگر وہ جی نہیں اٹھتے اور قبر میں رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ دعوے ان کا غلط تھا اور جو وہ خدای دعوے کر رہے تھے یہ بھی غلط تھا لیکن مسیح اسو مردوں میں سے جی اٹھے اور بائبل کہتی ہے کہ خدا نے ان کو مردوں میں جلایا اگر خدا نے مردوں میں سے جلایا تو اس کا مطلب وہ باپ بیٹا رولکس کا حصہ تھے پاک تسلیش کا حصہ تھے اور خدا نے ان کے اس دعوے کو ونڈیکیٹ کیا تو یہ باتیں آپ اندازے سے نہ کریں آپ ان کو سمجھیں کہ یہ شرک نہیں ہے خدا کی ذات اچھا پھر آپ نے تو خود قرآن مجید میں سورہ الامران میں مسیح کو دکھایا کہ وہ مٹی سے چڑھیاں بناتے ہیں ان میں پھونک مارتے ہیں وہ چڑھیاں اڑ جاتی ہیں تو بات یہ ہے کہ پھر آپ بھی دو باتیں کر رہے ہیں یا تو آپ کہیں کہ یہ شرک ہے وہی بات جو آپ ہمیں کر رہے ہیں تو اس بات کو بھی کہیں مسیح کا واقعہ جو آپ نے قرآن مجید میں ڈالا کہ ہاں جی مٹی سے چڑھیاں بنانا خدای صفت ہے تخلیق تو وہ کر نہیں سکتا تو یہ شرک ہے آپ نہیں کہہ رہے کیونکہ یہ آپ کا قرآن بتا رہا ہے تو پھر دوسری بات یا پھر آپ مانیں کہ وہ باعذنِ اللہ بھی کر رہے تھے باعذنِ خدا بھی کر رہے تھے تو پھر وہ خدا تھے تو دونوں باتوں میں سے ایک بات آپ کو ماننی پڑے گی اگر آپ شرک مانیں گے تو آپ کا اپنا سارا سسٹم تباہ ہوتا کہ ہم بیان کا کر رہے ہیں بیان کا کر رہے ہیں بالکل تو پھر آپ مسیح کو خدا مانیں کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ سورہ حج کے اندر لکھا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتا تو مسیح یسوع تو وہاں پہ چڑھیاں پیدا کر رہے تھے اور مٹی سے بنا رہے تھے پھونک بھی مار رہے تھے اور ایک چڑھیا میں تو کوئی ہزار مکھی بن سکتی ہے تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ خدا ہے بالکل ٹھیک ہے زفر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ مسیح خداوند کو لانتی قرار دینا خدا کو لانتی کہنا ہے اس طرح پولوس رسول جو ہے وہ مجرم ٹھہرے مطلب کہ انہوں نے جب مسیح یسوع کو لانتی قرار دے دیا تو اگر مسیح یسوع خدا ہے تو انہوں نے ان دارکلی خدا کو لانتی کہہ دیا دیکھیں پولوس جو حقائق ہیں یا تھیالوجی ہے اس کو بیان کر رہے تھے ٹھیک وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے کہ انہوں نے یہ سارا ان کا کیا دھرا ہے ایسا نہیں ہے یا آپ یہ کہیں کہ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کی رننگ کمنٹری کر رہے تھے ایسا کر لیں تو کمنٹری کرنے والا بندہ ذمہ دار نہیں ہے ذمہ دار نہیں ہے تو آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں اچھا پھر پولوس کا موقف یہ نہیں ہے کہ مسیح یسوع کفر کا ارتکاب کر رہے تھے وہ یہ نہیں کہہ رہا نہ وہ خود کفر کا ارتکاب کر رہے تھے ٹھیک اچھا وہ دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ پولوس مجرم تھا تو میں نہیں کہتا کہ پولوس مجرم تھا مجرم تھے تو پھر وہ لوگ تھے جو مسیح کو سلیب دے رہے تھے مجرم تو وہ تھا جو مسیح کے ساتھ ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہا تھا لیکن بعد میں تیس سکے لے کر اس کو پکڑوا دیا تو اگر آپ مجرم بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ مجرم ہے جنہوں نے جھوٹی گوائی دے کے بھی مسیح کو کہا کہ پھلا تو اس کو کہا کہ اس کو سلیب دیا مگر سلیب دینے والوں کو تو مسیح یسو نے معاف کر دیا اور یودہ اسکر یوتی کے بارے میں مسیح یسو کا اپنا فرمان ہے کہ ابن آدم تو جو کچھ اس کے بارے میں لکھا ہے ویسا جاتا ہی ہے وہ تو ہونا ہی ہے وہ خدای منصوبہ ہے لیکن افسوس اس پر جس کے وسیلے سے ہوا اس کے لیے بہتر تھا کہ وہ پیدا ہی نہ ہوتا تو آپ پولوس پر جو الزام لگا رہے ہیں یہ آپ بغیر سوچے سمجھے میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر یہودی پولوس کو سنسار کرتے تھے تو یہ تو این شریعت کے مطابق تھا کیونکہ یہ تو شریعت میں ہی تھا کہ اگر کوئی اس طرح کا کفر بکی یا کوئی اس طرح کی بات کہے تو اسے سنسار کیا جائے نہیں پولوس کو بعد میں جب شہید کیا گیا تو وہ یہ نہیں تھی بات کہ جی انہوں نے چونکہ مسیح کو ملاؤن کہا تو اس وجہ سے کر دیا ایک پہلی بات تو وہ کرسٹن نہیں تھے جو پولوس کو جنہوں نے شہید کیا وہ کرسٹن نہیں تھے ٹھیک اور پولوس کو یا جتنے بھی شاگر تھے ان کو شہید کرنے والے غیر مسیحی لوگ تھے ٹھیک ہے اور مسیحی نظریات کی وجہ سے خوشخبری کے پھلانے کی وجہ سے وہ ان کو قتل کرتے تھے ٹھیک ہے یہ آپ کا اندازہ غلط ہے اور رہی بات کہ مقدمہ چلانا چاہیے تھا پولوس تو وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ وہ تو پر سلیب دینے والوں پر چلنا چاہیے تھا وہ تو یہودہ پہ چلنا چاہیے تھا ان پہ تو کسی پہ بھی نہیں چلا مقدمہ یہودہ نے خود پھامسی لے کہ اپنے آپ کو خود ہی سزا دے دی چلو اور باقیوں کو مسیح نے سر سلیب کیا دیا تھا کہہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کرتے ہیں وہی بات آپ بھی نہیں جانتے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر کا فتفہ یہ ملاؤن آپ بھی نہیں جانتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ خدا تھا انسان بن کے آیا تھا کفارے کی موت دیرہ تھا اور انسانی صورت میں جسمانی صورت میں اس نے موت بھی گوارہ کی تو یہ آپ کی اپنی مسنڈرسٹیننگ سے تو مسنڈرسٹیننگ جب انسان کو ایک ہوتی ہے تو ہزار بھی ہوتی ہے ہزار اس کے ساتھ سٹارٹ ہو جاتے ہیں جیسے پائی صاحب جی ہم نے اوپر ڈسکس کیا کہ پولوس نے جو ہے وہ مسیح یسو کو جو ہے ملاؤن کہا تو اس کی وجہ سے تو وہ کافر ہو گیا اور ہم اسے رسول کہتے ہیں جی نہیں پہلی بات تو کافر کی ہم اسطلعہ استعمال نہیں کرتے کرسٹیننگ نے کبھی نہیں کی تو خدا کے خلاف بات کرنا اور وہ بلاسفیمی کے زمرے میں آنا وہ بات فرق ہے وہ یہ ہے بائبل جو بلاسفیمی کی تعلیم دیتی ہے وہ یہ ہے بلکہ اچھا ہے کہ اس پروگرام کے اور آپ کے سوال کے وسیلے سے لوگ بلاسفیمی لا کے بارے میں بھی تھوڑا سمجھنے بائبل یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کی ذات کے بارے میں بے باک ہو کر کوئی بات کرتا ہے تو پھر یہ کفر ہے اور پھر یہ بلاسفیمی ہے پھر وہ واجب القتل ہے اب یہ بے باک ہو کر گناہ کرنے کا کیا مطلب ہے بے باک ہو کر گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے یہ گناہ کیا اس سے آپ پوچھیں کہ بھئی آپ نے ایسا کہا غلطی سے کہا دیا وہ کہا کر نہیں غلطی سے نہیں کہا میرا تو یہ نظریہ ہے تو بلاسفیمی یا خدا کی پرستہ یہ دونوں نظریاتی باتیں میں اگر خدا کو مانتا ہوں تو یہ میرا نظریہ ہے آپ کا نظریہ ہے ٹھیک ہے نا تو جو نظریاتی شخص ہوتا ہے وہ کبھی اس سے نکار نہیں کرے گا ہمارے ملک میں یہ اس پہ بلاسفیمی کا الزام لگتا ہے وہ بچارت رو رو کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے تو پتا بھی نہیں نہ میں نے یہ کہا ہے نہ یہ میں کہنا چاہتا تھا لیکن پھر بھی اس کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹانگیں ہیں آپ اس کو بائبل یہ کہتی ہے کہ اگر بے باک ہوکا اچھا بے باک ہوکے ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ مغلعظم فلم اگر آپ نے دیکھی ہو تو شہزادہ سلیم کو اس کے باپ نے انارکلی سے شادی کرنے کی وجہ سے کہ وہ نہ کرے اس کو توپ کے آگے بان دیا تھا لیکن اس کو توپ کے آگے بان دیا اب صرف آپ نے بٹن دبانا اور گولا اس کی زندگی کو تمام کر دے گا لیکن اس نے اپنے نظریے سے نکار نہیں کیا تو اگر تو کوئی اس طرح خدا کی ذات کے خلاف کوئی گناہ کرتا ہے بے باک ہو کر تو پھر اس کو سزا دی جا سکتی ہے لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی سے ہو گیا میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا یا میں نے ایسا کہا ہی نہیں یا میں ایسا کہا ہی نہیں سکتا تو اس کو آپ سزا نہیں دے سکتے بائبل کے روح کے مطابق ٹھیک ہے تو پلوس کو آپ کہہ رہے ہیں جی کافر ہیں نہیں یہ تو سرے سے آپ کا مقدمہ غلط ہے کہ پلوس کافر کا اس نے ایک سیچویشن کو بیان کیا ہے اور وہ مسیح کو دراصل نجات دہندہ مانتا ہے آپ سمجھیں یہ ایک خاص سیچویشن کو اس نے بیان کیا ہے کہ یہودی اچھا یہ یہودی کو سمجھانے کے لیے اس نے کہا میں نے پہلے آپ کو بیان کیا ہے وہ جو بارڈر پر جھڑپ ہوتی ہے یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے اچھا دوسری بات کہ جی آپ نے اس کو رسول چن لی ہم نے تو نہیں چنا اس کو تو مسیح یسو نے براہی راست چنا اب آپ کہیں گے مسیح یسو نے کیسے چن لیا مسیح یسو نے جاتے ہوئے اسمان پر جاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمارے ساتھ ہوں مسلمانوں کا اپنا ماننا ہے کہ مسیح زندہ ہے اور وہ اسمان پر اور دوبارہ آئے گا صحیح تو وہ تو اگر زندہ ہے تو وہ آج بھی انٹریکشن کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے پلوس کے ساتھ اس نے خود ہی انٹریکشن کیا اور یہ ایکچولی ساؤل تھا اس کو ساؤل سے پلوس بنا دیا اب مسلمانوں کے ایک اور غلط فہمی ہے کہ پلوس تو آپ کے خلاف تھا تو وہ شخص آپ کی صفوں میں گھس گیا اور آ کر اس نے مسیحیت کا حلیہ بگاڑ دیا ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ کوئی شخص کتنا بھی بنگار کیوں نہ ہو اس کے گناہ کتنے بھی کرمزی کیوں نہ ہو وہ مسیحیت سوپر ایمان لائے معافی مانگے توبہ کرے اس کے گناہ بادلوں کی طرح مٹا دیے جائے گے تو ہم تو اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ مقالف مسیح تھا مسیحوں کے خلاف تھا لیکن جب اس نے توبہ کی راہ راست پر آ گیا نجات پائی مسیح سوپر ایمان لائے تو پھر وہ رسول بن سکتا ہے اور رسول ہم نے نہیں منایا وہ اپنا تعرف کرواتا ہے کہ میں مسیح کا بندہ ہوں بلکہ بندہ شاید اتنا سٹرونگ لفظ نہ ہو اوریجنل زبان میں ڈیولاس کا لفظہ ہے کہ میں مسیح کا غلام تو وہ مسیح کا اپنے آپ کو غلام کہتا ہے سعیے اس بات پر اسی جو آپ کا جواب اسی کو اور کنٹینیو کرتے ہیں اس پر اور زیادہ وضاحت ڈالے کہ پولوس جو ہے وہ مسیح یسو سے واقف نہیں تھا نہ ہی وہ اس کا شاگرد تھا تو پھر مسیحت میں اسے رسول ہونے کا عزاز حاصل کیوں ہوتا ہے دیکھیں یہ شاید امال کی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے کہ رسولوں نے جب بار میں رسول کو چنا تو انہوں نے اپنی دانست کے مطابق اپنی سوچ کے مطابق یہ کرائیٹیریا مقرر کر لیا کہ جو پہلے دن سے نہیں پہلے دن سے اور مسیح کے سعود فرمانے تھا کہ اس دوران ہمارے ساتھ رہے ہیں مسیح کی تعلیمات سے واقف ہیں اس مزاج سے واقف ہیں تو ان میں سے ہی کسی کو چنا جائے تو ٹھیک تھا یہ بھی غلط نہیں تھا لیکن رسول کا لفظی مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ مسیح یسو کی انجیل کو لے کر جانے والا دنیا میں انجیل کو پھلانے والا وہ رسول ہے اپاسٹیلو ورب ہے اور اپاسٹلاس رسول کہتے ہیں تو اس لحاظ سے تو مسیح یسو خود بھی رسول تھے پھر کہا گیا ان کو عید کا رسول بھی کہا گیا کہ ان کو خدا نے بھیج جاتا تو جن کو مسیح بھیجتا ہے وہ رسول ہیں اپاسل ہیں اور وہ میں کہوں گا وہ مشنری ہیں تو چرچ آج بھی بھیج رہا ہے ان کو انجیل کی منادی کے لئے تو اس لحاظ سے اگر مسیح نے ان کو چنکے رسول مقرر کیا اور رسول کس لیے کہ آپ انجیل کی منادی کرو کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق موا ہمارے گناہوں کی خاطر موا اور دفن ہوا اور کتاب مقدس ہی کے مطابق تیسے دن مردمج سے جیٹھا تو میں کہتا ہوں کہ آج بھی چرچ جن کو بھیجتا ہے وہ رسول یا مشنری ہیں اور ساڑھے چار کروڑ ابھی تک جو مشنری تھے میں ان کو رسول بھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ وہ گوڈ نیوز دے رہے تھے جہاں میں شہادت لوش فرما چکے ہیں تو یہ کہنا ہے کہ جی پولوس تو مسیح سے واقف نہیں تھا واقف نہیں تھا لیکن واقف ہو گیا جب مسیح نے اس کو بلایا انکاؤنٹر ہوا تو وہ واقف ہو گیا آج بھی آپ کے لیے بھی یہ بات ہے کہ آپ مسیح یسو کے کتنے بھی خلاف ہیں آپ تنقید کر رہے ہیں بائبل پہ اور انجیل پہ لیکن آج آپ بھی مسیح یسو کے ساتھ اپنا انکاؤنٹر کریں آپ مسیح یسو آپ پر کرم فرمائے اپنا چہرہ آپ پر روشن کرے تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے آپ بھی رسول بن سکتے ہیں اور آپ انجیل کی منادی کر سکتے ہیں آپ نے بہت درست فرمایا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے تمام سوالات کے جواب دیئے بہت اچھی سے وضاحت کی میرے دماغ میں جو کشم کش چل رہی تھی پولوس رسول کو لے کر وہ بھی کافیت تک لیئر ہو گئی ہے کہ وہ واقعی اسمسی کے وہ شاگرد تھے اور میں نے شاید یہ کہیں پر پڑھا ہے کہ جہاں لکھا ہوئے کہ اگر شاید پولوس رسول نہ ہوتی تو مسیحیت آج دنیا میں اس طرح نہ ہوتی جس طرح آج ہے ان کا بہت زیادہ کام ہے مسیحیت میں دیکھیں مسیح کے سارے شاگردوں نے بہت بڑا کام کیا تھا لیکن پولوس کا جو کام ہے اس کو اپریہیٹر نہ کرنا چاہیے لیکن میں اپرداؤں کہ ان بارہ کے علاوہ پولوس کے علاوہ پہلی تین صدیوں میں عام کرسٹین نے بہت کام کیا تھا بہت کام کیا تھا بلکل تو ونس اگین ٹھینکی سو مچ اور ناظرین آئی ہوپ کہ بہت ساری قویریز جو آپ کے دماغ میں تھی یا سوچ میں تھی وہ کلیئر ہو گئی ہوں گی اگر اب بھی پھر بھی کوئی قویری ہے تو سکرین پر دیئے گئے نمبرز پر آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم اس ٹاپک کو یا ان سوالات کو جو آپ ہمیں دیں گے ہم اور زیادہ اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے ابھی کے لیے مجھے پاسٹر صاحب کو اجازت دیجئے وہی بات جو میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ سچ بولیے سچ کو سنیے سچ کو کھوجیے اور سچ کو سننے کی برداشت پیدا کیجئے اسی بات کے ساتھ آپ کے ساتھ اگلے پرگرام میں پھر ملاقات ہوگی خدا اندہ آپ سب کو برکت دے آمین مجھے پاسٹر صاحب کو